نمستی جی ویدک راست میں آپ کا سواگت ہے آج کا ہمارا وشہ ہے جیباتما کا جن مرن وعاقمن انادی کال سے چل رہا ہے آج کے اس لیک کے لیکک ہیں ویدک پدوان من مہن کمار آر دہرادون سے اس طرح کے ان ویدک لیککوں کے لیے پرنا دیا کہانیوں کے لیے مہاپرشوں کے جیون پرچے کے لیے ویدک راستیوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے قیمتی سجاؤ کمنٹ کریں دھنیواد آئیے آگے بڑھتے ہیں وشہ کی ارتلتے ہیں منسو جن مہمبرن حوگ اور اپرک کی پرابتی کے لیے پرابت سو اثر ہوتا ہے یا اثر سناتن ساسوت انعادی نت آتما کو پرماتما پردان کرتے ہیں منسو یونی میں جن ملے کر چیتن والپج جیو آتما کو اپنے ماتا پتا آچاروں سہید پرماتما کے آپ پرشے گھان چار ویدوں کی سہیتہ اور سرپاسنہ آدھی کاریوں کے گھان کو پرابت ہو کر ممکشت تو اپنے کرم کرنے ہوتے ہیں اس سے منشک آتما جن مرن عواغبن کے چکر سے چھوٹ کر مکتی اور مخش کو پرابت ہوتا ہے مکتی کی اوشکتہ اس لیے ہے کہ جن مرن کسی بھی یونی کسی بھی اتم پریویش میں کیوں نہ ہو جیو آتما کو نانا پرکار کے دکھ بھوگنے پڑتے ہیں ماتا کے گرب میں دس ماس تک الٹا لٹکا رہنا ہوتا ہے یہاں بھی دکھ ہوتا ہے جس سے جیو چھوٹنا چاہتے ہیں بعد میں جنم کے بعد سیشہ و بالکال میں بھی انیک پرکار کے دکھ ہوتے ہیں سب ششوں اور بالکوں کیوں اپنی اپنی پریستتیاں ہوتی ہیں کسی کا پالندھارمک پہتر واتاورن میں ہوتا ہے تو بہتوں کو اچھا واتاورن نہیں ملتا ابہوگر سنتانے ماتا پتا کلیش کو پرابت ہوتے ہیں منش کو جنم سے مرتیو پریانت سردی گرمی روک آدھی بھی دکھ دیتے ہیں مرتیو تو دکھ روپ ہوتی ہی ہے اپنے پریجنوں کو بھی کئی بار ہمیں ان کی مرتیو ہونے پر ویدہ کرنا ہوتا ہے یہاں بھی دکھ اتپنہ کرتا ہے اور عطا جیواتما ہونے والے سبھی دکھوں کی مکتی کی کامنا تو سبھی جیو سمان روپ سے ہوتی ہے پرنتو اس کی پرابتی کا جیان انہی کو ہوتا ہے جو ویدک ساہت رشید آنان کے گرنت ستیاد پرکاس آدھی کو پڑھتے ہیں ویدادھیان سے منوش کی سبھی بھرانتیاں دور ہو جاتی ہیں اس کو اپنے جیوان کے لقش بھوگ اپورگ موکش پرابتی کا گیان بھی ہو جاتا ہے موکش پرابتی کے جو سادن ہیں ان کا گیان بھی ہمیں ویدک ساہت کے ادھیان درشان ستیاد پرکاس کو پڑھ کر ہو جاتا ہے ہمارے سممکھ رشید آنان انیک وید ویسواسی مہاپورشوں کے جیوان چرت رہیں ان کا جیوان بھی ہمارے لیے آدرش اور انکردن ہیں اتا اپنے بھیتر وید اور ویدی گنتوں کے سادھائے کے پرتی روچی تو اتپر نہ کر ہمیں اپنے جیوان کے لقش موکش اور اس کی پرابتی کے سادنوں کو جاننا ہو سادنہ کے دوارہ سادنہ لقش موکش کی پرابتی بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کہا جا سکتا کہ موکش کی پرابتی میں کتنا سمیں اور کتنا جنم لگیں گے پرنتو ستھ سنکلپ کر لینے اس کے انسار سادنہ یکتر جیوان ویدی کرنے سے ہمیں کالانتر میں لقش کی پرابتی ہو سکتی ہے جدی کسی قارن لقش پرابتی نہ بھی ہوئی تو ہماری آتما کی انتی ہو کر ہم ادکانس دکھوں سے بچ سکتے ہیں لقش کے نکٹ پہنچ سکتے ہیں ایسا ہونا بھی آتما کی ایک بڑی اپلبدی ہوتی ہے رشید آیاند نے جنم مرن سورگندر کے مکتی آدھی کا جو سورو پریباشت کیا ہے جنم کیا ہوتا ہے اسے بتاتے ہوئے وہاں آروبدیش شرطنمالہ لگو بستق میں لکھتے ہیں کہ جس میں کسی سریر کے سانس سیوکت ہو کے جیو کرم کرنے میں سمرت ہوتا ہے اس کو جنم کہتے ہیں مرن کے وشے میں ان کا کہنا ہے کہ جس سریر کو پرابت ہو کر جیو کریا کرتا ہے اس سریر کو جیو کا کسی کال میں جو ویوگ ہو جانا ہوتا ہے اس کو مرن کہتے ہیں جب منش یونی اور ان کسی بھی یونی میں جنم ہوتا ہے تو اس کا آتما سریر سے سیوگ ہوتا ہے آتما اتپن نہیں ہوتا جیو کا سکھ سروپ بتاتے ہوئے رشیدانم کہتے ہیں کہ جو چیتن، الپج، اچھا، دویس، پریتن سکھ، دکھ، جانگنوالا نتے ہیں جیو کہلاتا ہے جیو آتما کو کہا جاتا ہے پرنتو جیو کا پریوگ بولچال میں بہت کم ہوتا ہے جیو اور آتما ایک ہی ستہ پدارس کے نام ہیں ہمیں گیات ہونا چاہیے کہ جیو کے گن کرم سروپ آدھی بتائے گئے ہیں وہاں سب ہماری آتما میں گھٹتے ہیں آتا ہمیں آتما اور جیو کو اسی سروپ میں جاننا چاہیے جیو انادی اور نتے سروپ والا ہے یہاں نہ کبھی اتپن نہ ہوا ہے نہ کبھی ناس اور ابھاؤ کو پرابت ہوتا ہے آتا صدا سرودہ اس کا استے تو بنا رہتا ہے انادی کال پورو یا جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور انت کال بعد بھی آج جیسا ہے ویسا ہی رہے گا یہاں جیو آتما بھوگ اور اپورگ موکش پرابتی کے لیے پرماعتما جن مرن چکر میں گھوماتے ہیں جیون جی نے موکش روپی کلیان کو پرابت کرنے کے لیے ہی پرماعتما کو سرشتی کے آرمب میں منشیوں کو ویدوں کا جن لیا تھا پرماعتما کی دوارہ وید میں اسور جیو پرکرتی کی ستاؤں سہیت ان کے گن کرم اور سباؤ پر بھی پرکاس ڈالا گیا ہے ارثات جو ہے جیو جو ساسوت ستہ ہے اور اب جگہ بھی ناس کو پرابت نہیں ہوتی اور اسٹارٹنگ میں جب سشتی آرمب ہوئی اس کے آرمب میں ہی منشی کو پرماعتما نے جو ہے ویدوں کا گیان دے دیا تھا وید میں اسور جیو پرکرتی کی ستاؤں سہیت ان کے گن کرم اور سباؤ پر بھی پرکاس ڈالا گیا ہے منشی کے کرتبیوں ویواروں آچن پر ویستاد گیان ویدوں میں ملتا ہے رشید آیاند نے کہا ہے کہ وید سب ستی ویدھیاوں کا پستک ہے اس کاران ویدوں کے ادھیان ادھیاپن کو سبی منشیوں کے لئے انیبار کرتے ہیں ایسا کرنا منشی کا پرم دھرم بتاتے ہیں ویدوں سے ہی ہمیں اسور جیو پرکرتی کے آنیادی تتو امرت نتی بھاؤ تتو ہونے اور ان کے گن کرم سبھاؤ کا گیان پرابت ہوا ہے جو سربتہ ست نربھانت مکتی کیا ہے اس پر بھی دھیان دیتے ہیں رشید آیاند کے انسار مکتی ارثات اس سے بڑے کرم جنم مرن دکھ ساگر سے چھوٹ کر سکھ سوروک پرمیشورک پرابت ہوکے سکھ میں رہنا وہ مکتی کہہ لاتی ہے وید ایوام رشیوں کا یہاں بھی ماننا ہے کہ مکتی ایک جنم میں نہیں ہوتی اس کے لئے ہمیں اپنے سبی پاپ اشب کرموں سبکار دان آدھی ست کرموں کو کر کے اس سور کا ساکچہ تیار کرنا ہوتا ہے اس کار کے لئے انیک انیک جنم لگ جاتے ہیں اس میں بھی پنر جنم اور عواغمن کا ستھ 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 ہوتا ہے یہاں ہم پنر جنم کو سوکار کریں گے تب ہی مکتی کا ستھ دھانت بھی ستھ ہوگا مکتی کا ستھ دھانت کیونکہ ترک اور یکتیوں کو دورہ پوشت ہے اتا استھ اور انیتھا نہیں ہو سکتا اتا منشی کو جنم مرن چکر عواغمن پنر جنم کے ستھ دھانت میں وسواس رکھتے ہوئے وید آدھی رشیوں کے ساتھ بنائے سب تساستروں میں بھی وسواس رکھنا چاہیے ایسا کر کے ہی ہم اس ور جواتما آدھی کو جان کر جیون کے ادیش دوحوں کی نمرتی سکھ اور آنند کی پرابتی جو صدا بنی رہے پرابت ہو سکتے ہیں پنر جنم کی چرچہ کرنے پر مکہ آپتی یہاں کی جاتی ہے کہ یہ دی پنر جنم سکتے ہیں تو ہمیں پنر جنم کی اسمرتی کیوں نہیں ہے اس کے انیک کارن رکھتا رہے ہیں جواتما ایک دیشی سسیم و للپج ہے اس کا پرانی باتوں کو بھولنے کا سباؤ ہوتا ہے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں ہو پانچ منٹ وارتہ کے بعد ہم اپنی کئی باتوں کو سب دسا دورا نہیں اس کا کارن وسمرتی ہونا ہوتا ہے ہم نے ایک دن دو دن تین دن پہلے کب کیا کھایا اس کس سے ملے کس رنگ کون سے وستر پہنے کیا کیا ویچار کیا وہاں بھی ہمیں اسمنٹ نہیں رہتا ویچار کرتے ہوئے ہمارے من میں انیک ویچار آتے ہیں کچھ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں کچھ ہی دیر بعد کسی ویشیش اچھی اور اپیوگی بات کو اسمنٹ کرتے ہیں ایسا ہمارا نیجی انبھو ہے ایسا ہمیں لیکھوں کے سرشک ندھارت کرتے ہوئے پرائیہ ہوتا ہے جدی اسی سمیں ہم سے نوٹ نہ کر لیں تو دیکھ کر اسمنٹ آ جاتا ہے اگر نوٹ کر لیا تو ٹھیک کہ بنا نہیں اسے سندھ ہوتا ہے کہ منشی کی ساتھ ساتھ ہی بھولنے کی پروتی ہوتی ہے منشی کے دو جنموں کے بیچ ایک مرتیو بھی آتی ہے مرتیو میں ہمارا پرانا سریر چھوڑ جاتا ہے پرانے سریر کے اندریوں کے سوی گولک اور اویو نشٹ ہو جاتے ہیں آتما پر جو اتینت سشمہ اس پر ہمارے پورو جنم اور اس جنم کے کرموں کے سنسکار انکیت رہتے ہیں ان کی اسمرتی دیشکال پریستیتی کے انروپ ہی ہوا کرتی ہے جس پرکار برکچ اور فل فول کا بیج اپیقت بھومی جل سوری کے پرکاش میں ہی کہیں نہیں کہا جا سکتا ہمارا پرنر جنم ہمیں اسمرتی کے کارن اسمر نہیں رہتا اتا ہمیں آتما کو انہادی نتی ماننے سہیت اس کے نرنتر جنموں کو بھی ماننا چاہیے پرلے عوستہ میں جیو آتما کے جنم اور مرن کا کرم رک جاتا ہے سیش کالوں میں اس کا جنم اور مرن چکر نرنتر چلتا رہتا ہے پرنر جنم کا اسمر نہ ہونے کا کرنیا بھی ہوتا ہے کہ من کو ایک سمیہ ہی ایک ہی وشے کا گیان ہوتا ہے اور دو وشیوں کو ایک ساتھ ساتھ نہیں جان سکتا من کو صدیب ورطمان کی باتوں میں گیان رہتا ہے منش کا جس کارے میں من لگا رہتا ہے اسی بات کا گیان اس کو ہوتا ہے اس کے سامنے یہ بارات بھی نکل جائے پھر تو اسے پتا نہیں چلتا ایسے ادارن ہم نے انیک پروچنوں میں سنے ہیں اس کارن عطیت کی باتیں اس کی اسمرتی اور ویوار میں نہیں ہوتی ایسا کہا جاتا ہے کہ صدیب ورطمان اپنے من کو اکاغر کر کے پروگھٹت گھٹنا پنرجنم کی باتوں کو جان سکتے ہیں پرنتو یا ایسا وشے ہے کہ یا کچھ صدیب ورطمان کے لیے ہی سمبھو ہو سکتا ہے سادھرن جن اس وشے میں سفل نہیں ہوسکتے ہمارا کرتب ہے کہ ہم اس ور وید رشیوں و ان کے گرنتوں کا بسفاس کریں پنرجنم کو سکتے شکار کریں یا ہم پنرجنم کو سکتے شکار نہیں کریں گے تو اس ور آتما کا انادی نتی ہونے کا سدھانت پھر نہیں ٹک پائے گا جس پرکار اس ور جیو اور پرکرتی کا انادی نتی امر ہونا سکتے ہیں اسی پرکار سے پنرجنم کا سدھانت بھی سربتا سکتے اور سندہ سے رہی تھے اس کے لئے رشی دانند کا جنم وشیت پروچن جو انہوں نے درانک سترہ سات اٹھلہ سو پچھتر کو پونے میں دیا تھا اس کا ادھین کرنا چاہیے رشی دانند نے اس جیوان میں جو مہانکارے کیے رشیت تو پرابت کیا اسے ایک جنم میں پرابت کرنا کسی کے لئے بھی سمبو نہیں ہوتا یا دی پنرجنم نہ ہوتا تو سبھی کے گن کرم اور سبھا ہوا یوگتہ ایک سمان ہوتی ان کی آکرتی اسمرتی یوگتہ آدھی میں کنچد بھی پھیدنا ہوتا جنم آدھی کی سب کی پریسیتیاں بھی سب کی سمان ہوتی اتھا پنرجنم کا سدھانت ستی اور نربھانت ہے پنرجنم کا کارن ہمارے پروجنم کے کرم ہوتے ہیں جن کا بھوگ اپورگ ہمارے لئے اس منوشی جنم میں ہوتا ہے جو اسے نہیں مانتے انہیں اپنی عویدیہ دور کرنی چاہیے اسی میں سب کا ہتھ ہے اوم اس طرح کے ان ویدی کلکھوں کے لئے اپنے دایا کہانیوں کے لئے مہاپرشوں کے جبن پرچے کے لئے ویدی کراسٹ یوٹیو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئکون کی گھنٹی کو دبا دے اور اپنے قیمتی سجھاؤ کمنٹ کریں دھنواز